اتر پردیش کے باندھا جیل میں بند باہوالی ودھائک مختار انساری کے مشکلیں اب اور بڑھ سکتی ہیں دراصل انساری کے اخلاف چوبیس سال پرانے کیس میں گواہی درش کرا لی گئی ہے یا کیس ندکیشور رنگٹا کیڈناپنگ معاملے میں معاملہ درش کرانے والے کو بند سے اڑانے کی دھمکی کا ہے اس کیس میں اپی امیلے سپیشل کوٹ میں بیتے شکروار نند کشور رنگٹا کے بڑے بھائی مہاویر پرشاد رنگٹا کی گواہی درش کرائی گئی ہے کوٹ نے مختار کو اس کیس میں توشی بایا تھا یوپی کے وارانسی کے تھانہ محلک پور میں مہاویر پرشاد رنگٹا نے سال 1997 میں ف آئی آر فائل کرائی تھی ایک دسمبر کو فائل کرائی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پانچ نببر 1997 کو شام پانچ بجے بھی گھر بر تھے جب ٹیلی فون پر فون کر مختار انساری نے انہیں دھمکی دی تھی انساری نے کہا تھا کہ اگر پولیس کی مدد کی تو بم سے اڑا دیے جائیں گی پولیس بھی کوٹ میں چار شیک داخل کر چکی ہے باہو بلی ویدھائی مختار انساری کے باکیل نے اس کیش میں ڈیشچارچ ریکویسٹ داخل کے تھی سنبائی کی بات کوٹ نے اسے خارج کر دیا تھا بتا دی کہ مافیا مختار بھی باندھا کی جیل میں ہے کوٹ کے آدیش پر اسے پنجاب سے یوں پی لائے گیا تھا یہ بات بھی دھیان دینے والی ہے کہ مختار اور اس کی پتنی کے خلاف کچھ سمیں پہلے ہی کئی کیس درج ہوئے ہیں ساتھی ان کی اویت پروپاٹی پورک کرنے کی بھی قاربائی لگتا چل رہی ہے گانگیشٹر ایکٹ کے تحت مختار کی موز سے لے کر لکنم تک اویت اور آپ راتی دھنگ سے کی گئی ارجید کے گئے سمپتی کو ڈھاہانی اور جمٹ کا نکامیان پولیس اور جلا پرشاست دوارہ چلائے جا رہا ہے